دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ سے شیئر کر رہی ہوں بگنر میک اپ پروڈیل یعنی اگر آپ کو میک اپ کرنا بلکل نہیں آتا تو میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو میک اپ کرنا سکھاؤں گی ساتھی دوستو یہ ہے ایک چیلنج ویڈیو جس میں میرے یوٹیوب کے کچھ دوست میرا سار دے رہے ہیں تو ویڈیونا بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے اس لئے پورا دیکھنا اس کے مت کرنا ویڈیو کو لیکن شیئر کرنا اور چلو کو سسکرائب کرنا پلکل مت بھولنا تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں موسیقی 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 ہمارا چیلنج ویڈیو ایہوپ یہ چیلنج ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو اچھا لگا تو مجھے کمنٹس وقت میں ضرور باتانا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اب دوستو شروع کرتے ہیں اپنا بگنر میک اپ ٹوٹوریل ایہوپ دوستو یہ میک اپ ٹوٹوریل آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ ہیل فول ہو تو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا میک اپ ٹوٹوریل میک اپ سرور کرنے سے پہلے میں نے اپنے فیس کو پوری طرح سے کلین ڈالیا کچھ بھی نہیں لگایا اور اب سٹارٹ کر رہی ہوں میک اپ سب سے پہلے میں لگا رہی ہوں ٹونر ٹونر یہ انڈس ویلی کا ہے کافی اچھا ہے اور ٹونر لگانا بہت زیادہ سرور ہوتا ہے یہ اپنے جو اوپن بورس ہوتا ہے انہیں کلوز کرتا ہے جسے میک اپ ہمارے سکن پر نہیں بڑھتا اور کوئی بھی پرابلم اس کے انڈیٹر پرابلم ہمیں نہیں ہوتی دوستو یہ بینگنر میک اپ ہے تو یہاں پہ میں کم سے کم سامانوں کا استعمال کروں گی تو میں اب لگا رہی ہوں پرائمر کی جگہ ایلو ویرا جل چیہاں دوستو اگر آپ بینگنر ہیں آپ کے پاس پرائمر نہیں ہے تو آپ ایلو ویرا جل کا استعمال کر سکتے ہو یہ کافی لمبے ٹائم تک رکھتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک لیئر کی طرح ہمائی فیس پہ چڑ جاتا ہے جس سے کوئی بھی میک اپ ہمائی پورس کے اندر نہیں بڑھتا ہے اور اس سے نقصان نہیں ہوتا ہے تو میں نے ایلو ویرا جل لگا لیا ہے دوستو ایلو ویرا جل لگانے کے بعد ہمیں ایک مردھوٹنا چاہیے کیونکہ جو اس کی چپ چپاہٹ ہے وہ ختم ہو جائے اب میں اولویا کی میک اپ اسٹک کا استعمال کر رہے ہوں یہ بہت ہی سانتار کورس دیتی ہے اگر آپ کے فیس پہ بہت زیادہ دھاک دھبے ہوں دھاک سرکل ہیں تو آپ کو اس کا استعمال کرنا چاہیے یہ ایک کنسیلر کے اسے کنسیلر بھی کہتے ہیں اور فانڈیشن کی اگر آپ فانڈیشن نہیں لگا رہے ہو تو کیبل اس کو بھی لگانے کے بعد آپ کو بہت ہی کمال کی کبرز ملتی ہے اب میں لیک میں اپسلوٹ کا کمپیکٹ استعمال کر رہے ہوں یہ کافی اچھا ہے کوئی بھی کمپیکٹ فیس پورڈر اور لوس پورڈر آپ کو ضرور میک اپ سیٹ کرنے کے لیے لگانا چاہیے اسے اسکپ نہیں کرنا چاہیے تو میں نے اسے لگا دیا اب باری آئی شیڈو کی تو میں یہاں پہ مارکس کا آئی شیڈو استعمال کر رہی ہوں یہاں پہ جو میری ڈرس ہے بلو اینڈ گولڈن کلر کی تو دوستو یہاں پہ میں براؤن کلر کا آئی شیڈو یوز کر رہی ہوں ایکشلی یہ ہے نا کہ اگر ہم بگنر ہیں ہمیں آئی میک اپ نہیں آتا ہے تو ڈاک کلر کے ساتھ اگر رسک لیتے ہیں بلو ہے بلیک ہے تو ہماری آنکھیں بہت ہی عظیب سی نظر آتی ہیں تو لائٹ میک اپ کیجئے براؤن کلر سے سٹارٹ کیجئے اور میں نے کریز لائن بنا لی ہے اپنے براؤن کلر سے دوستو اب میں گولڈن شیمر آئی شیڈو استعمال کروں گی وہ بھی اپنی انگلیوں سے دوستو اگر آپ شیمر آئی شیڈو استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو ہمیسا اپنی انگلیوں سے پلائی کرنا چاہیے بریس سے شیمر آئی شیڈو بہت اچھے سے نہیں لگتے تو اگر اچھے سے بلینڈ نہیں ہوتے تو آپ اس طرح استعمال کریں گا بہت ہی اچھا جو آئی شیڈو ہے وہ اُبھر کر آئے گا اب آئی شیڈو بریس لیکھ کر جو گولڈن اور براؤن کلر ہے اسے آپس میں بلینڈ کر دیجئے اب تھوڑا ساری شیڈو آپ لیں گے براؤن کلر کا اور جو لائن ہوتی ہے وہاں پہ اپلائی کریں گے اس کے نیچے جسے ہماری آنکھیں بہت اس ملکی نظر آتی ہیں اور ساتھ ہی گولڈن ٹچ بھی رہیں گے اب دوستو اب ہم لگانے والے آئی لینڈ یہاں پر میں بلو کلر کا آئی لینڈ ہماری درس بلو ہے میں نے بلو آئی شیڈو کا استعمال کر کے بلو آئی لینڈ استعمال کیا ہے دوستو اگر آپ بلیک سے کچھ ہٹ کر آئی لینڈ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے آنکھے اور بھی زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے دوستو اگر آپ کلر ڈرس پہن رہے ہیں تو آپ کو میرچنگ کا آئی لینڈ ضرور اپلائی کرنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آنکھوں میں آئی لینڈ کتا پیارا لگ رہا ہے دوستو سب آپ آنکھوں میں اوپر کی آئی لینڈ استعمال کر کے کاجل کی جگہ میں آئی لینڈ استعمال کر رہی ہوں یعنی اپنی آنکھوں کو پورا بلو پرس دے رہی ہوں دوستو آپ بتانا کہ یہ بلو آئی لینڈ میری آنکھوں میں کیسا لگ رہا ہے کمرس باکس میں ایبرو پینسل سے اپنی ایبروز کو ہائی لائٹ کرنا بلکل مت بھولنا یہ بہت امپورٹن ہوتا ہے لیکن اپسر لوگ اسے میس کر دیتے ہیں اب اپنے فیس کو گولڈن لک دینے کے لیے میں یہاں پر استعمال کر رہی ہوں شیمر پورڈر کا دوستو یہ شیمر پورڈر کے ڈبی کیول تأثیر پہ کی مجھے ملی ہے اس کا استعمال کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں گولڈن یوز کر رہی ہوں اور اپنے ہائی لائٹ ایڈیاس پہ تھوڑا زیادہ لگاؤں گی باقی ایڈیاس پہ میں تھوڑا لائٹ لگاؤں گی شیمر پورڈر استعمال کرنے بعد کمپیکٹ یا فیس پورڈر استعمال کنا نام بھولیں لوس پورڈر استعمال کنا نام بھولیں کہ کبھی کبھی شیمر پورڈر تھوڑا عزیب نظر آتا ہے اب میں یہاں پہ نوٹ کا لیپ لائنر استعمال کر رہی ہوں دوستو میں آپ استعمال کر رہی ہوں لیک میں ایبسولوٹ کی لپسٹک جو ہے سائد تھرٹی ٹو کیونکہ صبح کے پانچ بچ رہے ہیں اور لپسٹک میرے ہاتھ میں نہیں ہے صبح کے پانچ بچ کے ساتھ میں میں آپ کے لئے یہ بارڈنگ کر رہی ہوں آئی ہوپ یہ جو میری محنت ہے آپ کو پسند آئے تو دوستو میں نے لپسٹک لگا لیا اور اس کے ساتھ ہی میرا میک اپ کمپلیٹ ہو گیا میک اپ کسا لگا مجھے کمرز وقت میں ضرور باتا نا یہ پورا اگر آپ نئے ہے میک اپ کرنا نہیں آتا تو یہ آپ لوگ لئے بہت ہی ان لوگ لگا ہوں یہ میک اپ کو اچھا لگا ہوں اچھا لگا ہوں تو مجھے کمرز وقت میں ضرور باتانا اور دوستو اس برو آئی لائنے کو ضرور بے خراب کرنے کے بعد آنکھیں بہت ہی تھی نظر آتی ہیں خارج کر جب ہم اس طرح کے آئی شیائیڈو یوش کرنے والے ہیں تو آئی شایدو یوز کرنے میں کبھی کبھی ہماری آنکھیں ہمیں بلکل پرپیک آئی شایدو یوز کرنا نہیں آتا تو آنکھیں بہت ہی اچھی رجل نہیں آتی اور بہت ہی گندے کمپلیمنٹ ہمیں ملتے ہیں تو آپ یہ بلو آئی لینڈر جو ٹرائے کرنا اس کے بعد آپ کی آنکھیں بڑی پیٹی نظر آئیں گے آپ کی کیسے لگ رہی ہیں مجھے کمنٹ سے آپ سے ضرور بتانا اور ہاں دوستو ویڈیو کو لائکے شکر کرنا دوستو ویڈیو میں چھوٹا ہے یہ چھوٹا ہے میں چھوٹا ہے تو پیسٹر میں شایدو تو سبسکر کرنا بغل میں لگی گنتی بجائی دینا پینتی کے ساتھ آتا ہے اور کپٹر پسی بھی کلک کر دینا تاکہ آپ کو بتائیں دوستو ویڈیو میں ہی منتے ہیں مجھے لینک ہے جائے بار اور ہاں دوستو جو میری دوستو نے مجھے چیلنجیں ایکسپٹ کیا میرے ساتھ اپنے ویڈیو کلپ شیئر کی ایکسے لگے ضرور بتائے گا اور نیچے ڈسکرپشن راکس موڈ کے چینل کے لنک ہوگی تو ضرور وزید کر لیجئے گا دوستو فیلال اتنا ہی سبتے ہیں نیکس وڈوپے تب تک لے جائیں جائے پڑا با با